آپ سعودی کمپنیز کا وقت جو کہ پاکستان آگیا ہے سرمایہ کاری بھی آپ کو پتا ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ آ رہی ہے میں چاہوں گی تھوٹا سا ذرا ہائلائٹ کیجے گا اس کی افادیت کو یہ ٹیکنالوجی جو کہ پاکستان کہا جا رہا ہے کہ آ رہی ہے تا ونائی ہوابازی تعمیرات مائننگ ہیمن ریسورسز والی کمپنیز سے کیوں بات ہو رہی ہے پاکستان میں بہت پرابلمز رہی ہیں ابھی بھی بہت پرابلمز ہیں اور گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو خاص طور پر دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی بھی کنٹری کا ڈیلیگیشن آتا ہے یا کوئی بھی اگر انویسمنٹ کے لیے مان جاتا ہے پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے پچاس رکنی سعودی وفت پاکستان پہنچ چکا ہے پاک سعودی سرمایہ کاری کانفرنس اسلامباد میں شروع دونوں ممالک سرمایہ کاروں نے متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری پر بات چیت کی نمسکار دوستو دوستے جس طرح سے سعودی عرب کا ڈیلی گیزن پاکستان کا بیجٹ کر رہا اس پر پاکستانی کافی زیادہ جیسن منا رہے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کا ماننا ہے کہ سعودی عرب سے پاکستان کو بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ بل سکتے جس سے پاکستان کے ایک آنمک حالات صدر سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے پاکستان کو کہیں سے بھی پیسہ نہیں مراتا پاکستان کا پرائی منسٹر اور پاکستان کا آرمی چیپ بار بار سعودی عرب کا دورہ کر رہا تھا اس کے بعد سعودی عرب بھی پاکستان کے دورے پر آیا جس سے پاکستانیوں کو امیت جگنے لگی ہے کہ سعودی عرب سے پاکستان کو بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ مل سکتی ہے بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ پاکستان کا جو انویسٹمنٹ کا حجم ہے کمپیر ٹو جو ہمارا اوورال جی ڈی پی ہے وہ بہت کمزور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جی ڈی پی کا چودہ فیصد بھی انویسٹ نہیں کرتے جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے ایسٹ ایشیا میں یا آپ وہ ممالک دیکھئے آپ کے جو نیبرز ہیں انڈیا ہو گیا ان سب نے جو اپنی جی ڈی پی کی شرعہ انویسٹمنٹ کی اس کو کم از کم تیس پینتیس فیصد تک بڑھایا ہے سو ایف ڈی آئے ایک ایسا طریقہ ہے along with public sector انویسٹمنٹ and domestic انویسٹمنٹ کہ ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں یہ بڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو جو شرعہ نمو ہے وہ بہت کم ہے اس سال بھی مشکل سے دو فیصد پہ پہنچیں گے اور اس کو بڑھانے کے لیے یہ ایک اہم جوس ہے so in all we support the government's policy of trying to ramp up investment to gdp ratio in the country اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا sectors ہو سکتے ہیں دیکھیں agriculture پاکستان کا وہ sector ہے جس میں ایک شاید low hanging fruit exist کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایسے areas ہیں جو اس وقت cultivate ہو سکتے ہیں اور ہم use نہیں کر رہے ہیں سو اس پہ corporate farming کی جا سکتی ہے mechanization یعنی کہ اگر foreign investment آتی ہے agriculture میں mechanization yields کو improve کرنا ان کی تعلیم بڑھانا اور corporate farming again local بھی کرنا یا local joint ventures کرنا ہماری پیداواری صلایت agriculture کی بڑھا سکتی ہیں so agriculture is a no brainer اور سعودی Arabیا کو بھی food security کی ضرورت ہے اور پاکستان اس food security میں بھی اور اپنی food security میں بھی اور اپنی imports کو توڑنے میں جو کہ 10-11 Arab ڈالر کی ہیں آپ کو معلوم ہے ابھی بھی ہم wheat import کر رہے ہیں پچھلے کئی سال سے billion ڈالر کے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں ان کو توڑنے میں مددگار صاحب دو mines and minerals اس لیے کہ میں نے ایک article لکھا تھا دو ہزار بائیس دسمبر پندرہ ہاتھ کو دون افبار میں اور کلیرلی کہا تھا کہ rocks and crops crops کا ذکر ہو گیا rocks کیوں کیونکہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے پاکستان کپر ریچ ہے اور کپر الیکٹرک ویکل اور الیکٹرک یہ جو آگے سارا ریولوشن آنا ہے اس میں ایک اہم جز رکھتا ہے as a commodity so پاکستان چونکہ کپر ریچ ہے so again there is something that we can do with it but we can't do this again اس کو جو آپ نے کرنا ہے آپ کو barric gold یا foreign expertise اور بہت پیسے بھی چاہیں پر یہاں پہ میں caution بھی کرتا چلوں کہ ضرور یاد رکھئے کہ کیونکہ یہ reserves تو آپ نے اگلے سو سال نکالنے ہیں تو جو آج اس کی value ہے جیسے پچیس پیشت گورنمنٹ کے پاس سہریکوڈک کا اس کی صحیح value کا تعیون کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوگا تو اس کے بعد ان کے لوگوں کی حفاظت بھی کی جائے اور ان کا جو investment ہے وہ بھی جو ہے وہ حفاظت سے رہے اور ان کو نہ صرف یہ کہ profit ہو بلکہ ان کا پیسہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو جیسے پہلے ہم نے سی پیک میں اور کئی دوسرے project میں دیکھا کہ سی پیک کی اگر ہم بات کریں تو آسین سلیم باجوا کا نام کون نہیں جانتا تو جی ہاں خیر آسین سلیم باجوا اکیلے نہیں تھے یقیناً ان کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہوں گے جنہوں نے corruption کی اور اس کے بعد سی پیک کٹ ڈبا گول ہو گیا لیکن اب پاکستان بار بار ہر جگہ جا جا کر پیسہ مانگنے میں جو ہے ویسے تو بہت مہارت ہو گئی ہے ہمارے جگہ جاتے ہیں چاہے world bank کو چاہے ایم ای فو چاہے سعودی عرب ہو یا کوئی بھی دوسری country وہاں سے پیسہ مانگنے پہنچ جاتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے دوست اور ہمارے بہت سے ایسے پڑوسی ہیں جنہوں نے جو یوٹیوب چینلز بھی چلاتے ہیں جو میڈیا میں بھی آتے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بات کر کر کے کر کر کے کئی بار پاکستان کے یہ جو ویک پوائنٹس ہیں اس کے اوپر بات کر کے یقیناً ہمیں کچھ شرم دلائی ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کو یہی انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان میں انویسمنٹ لائی جائے اور اسی کی کوششوں میں ہمیں لگ رہا ہے کہ شباز شریف صاحب اور ان کی پوری کیابنٹ اسی چکر میں اسی کوشش میں لگی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو منایا جائے اور ان کو پاکستان میں انویسمنٹ کے لیے تیار کیا جائے اسی سلسلے میں پاکستان میں مسلسل کام ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار بھارت کے ساتھ بھی ٹریڈ دوبارہ کھولنے کی بات کی جا رہی ہے یہ اور باتیں کہ بار بار جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے تو اس کے ساتھ ہی پاکستان کو جواب بھی آ جاتا ہے بھارت کی طرف سے جو بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آپ ہی لوگوں نے بند کی تھی ٹریڈ جی ہاں ہمیں نے بند کی تھی ٹریڈ لیکن آپ کھولنے کوئی تو ہم ہی کہہ رہے ہیں اگر آپ ہماری باتوں پر اتنا بلیب کرتے ہیں اور اتنا چلتے ہیں تو جی بند بھی ہمیں نے کی تھی اور اب وہ اپن کرنے کو بھی ہم ہی کہہ رہے ہیں تو ایک بار پھر ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے اور ایک بار پھر ٹریڈ کی طرف یقیناً جانا چاہیے بارال بہارت کے ساتھ تو جب نئی گورنمنٹ آئے گی الیکشنز کے بعد تب ہی بات کی جا سکے گی اس وقت تو وہاں پر الیکشن فیسٹیبل چل رہا ہے اور اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ خوب جم کے ایک دوسرے کی دھلائی کر رہے ہیں اور اس وقت اسلام آباد کے اندر پاکستان سعودیہ انویسمنٹ کانفرنس جاری ہو ساری ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس پچاس دکنی وفت کے اندر کتنی سعودی کمپنیوں کے سربراہان شامل ہیں اور وہ کون کون سی فیلڈز کے اندر اربون ڈالرز کی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں سعودیہ انویسمنٹ کانفرنس جاری ہو ساری ہے دو روزہ کانفرنس ہے اس کے اندر سعودیہ سے آئے ہوئے پچاس شرکت کر رہے ہیں یہاں سے پاکستان کے بڑے بڑے بیزنس گروپس بھی اس کے اندر شریک ہیں اس کانفرنس کے اندر پاکستان کے اندر مائننگ جیعنی ریکوڈک لوہا سونا تامبہ تمام جتنے بھی ہمارے پاس منرلز ہیں اس کے علاوہ زراعت اس کے علاوہ ہیومن رسورس انرجی وارٹر ڈیمز کیمیکلز میری ٹائم انفرمیشن ٹیکنالوجی ٹوریزم ایوییشن اور ٹیلی کام کے سیکٹرز کے تمام پوٹینشل ڈسکس کی جا رہے ہیں اور دو بڑے مقصد ہیں ایک پاکستان کے اندر انویسمنٹ لانا جس سے نوکریہ پیدا ہوں گی اور ایک سپورٹس بڑھیں گی ہم نے کئی دفعہ سنا کہ سعودیہ پاکستان میں بیس سرب ڈالرز انویسٹ کرنا چاہتا ہے پتیس سرب ڈالرز انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ انویسٹ تو کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں پکڑانا نہیں چاہتا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کی طرح چاہتے ہیں کہ سعودیہ میں کیش دے دیں اس مرضبہ سعودی طریقہ کار بدل چکا ہے سعودیہ کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ کاروباری شراکت کریں گے ہم خود کاروبار کریں گے آپ کو منافع ملسا دیں گے خود بھی منافع مائیں گے پہلے کی طرح آپ کو امداد کے اوپر کرزوں کے اوپر نہیں رکھیں گے میں سمجھتا ہوں ہمارے لئے یہ پالیسی بہت اچھی ہے ہمیں ایک نشائی والی عادت پڑ گئی تھی کہ ہمارے حالات ہمیشہ ہی خراب رہتے تھے ہر آنے والی حکومت فوری طور پر جا کے سعودیہ سے کچھ پیسے مانگ کر لاتی تھی کچھ کھا لیتی تھی کچھ لگا دیتی تھی معیشت وہی کی وہی کھڑے رہتے تھی اگر ہم ان پیسوں کو پراپر انڈسٹری میں لگائیں پاکستان کے اندر مختلف سنتیں لگیں تو یقیناً یہ پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی اب سعودیہ پاکستان اگر زراعت میں انویسٹ کنا چاہتا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودیہ کی بہت ساری زرعیج ناس کی ضروریات پاکستان پوری کر سکتا ہے اب سعودیہ دودھ پیدا کرنے میں تو خودکفیل ہو گیا ہے لیکن وہاں پر دس لاکھ کے قریب جو گائے ہیں ان کے لیے چارہ اگانے کی پراپر جگہ نہیں ہے پانی نہیں ہے انوائرمنٹ نہیں ہے تو ان دس لاکھ گائیوں کے لیے وہ چارہ کبھی برازیل میں اگاتا ہے کبھی امریکہ میں اگاتا ہے اور وہ علاقے دور پڑتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کی مسائل ہیں وہاں کے قوانین سخت ہیں سعودیہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ان گائیوں کے لیے چارہ اگایا جائے یہاں سے چارہ ایکسپورٹ کیا جائے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں پھر پاکستان کے اندر ڈیمز کی پرارکٹس بن رہے ہیں کچھ 26 ارب ڈالرز کے سعودیہ جاتا ہے ان ڈیمز کی پرارکٹ کے اندر انویسمنٹ سیف ہوتی ہے انویسمنٹ کرے اور اگلے 20-25 سال ان ڈیمز سے منافع کمائے تو دوستہ سعودی سیخوں کو پاکستان میں دیکھ کر کہ پاکستانی اس وقت کافی زیادہ ایکسائٹیٹ ہیں کیونکہ پاکستانیوں کو امید ہے کہ سعودی ارب سے بڑی تعداد میں پاکستان میں پیسہ آئے گا اور پاکستان کے ایکانومی خالات بہتر ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان کے ایکانومی خالات اس وقت ڈوبنے کی کگار پر ہیں یہی کا رڑکی پاکستانیوں کو امید صرف سعودی ارب سے ہی بچی تھی وہ بھی پاکستانیوں کو امید جگنے لگیا کہ سعودی ارب پاکستان کے کئی چھتروں میں انبیسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے لیکن جس طرح سے پاکستان نے ہمیشہ سے سعودی ارب سہیت کئی دیشوں سے بھیک مانگی اب وہ پاکستان پوری طریقہ سے بروادی کے دہانے پر کھڑا ہے یہی کا رڑکی پاکستانی بھیک کی جگہ کیاتے Legislation انبیسٹمنٹ مانگنے پر دلائی ہیں اور پاکستانی چاہتے ہیں کی پاکستان میں بڑی تعداد میں انبیسٹمنٹ ہو جس سے پاکستان کے کون میں خالات بہتر ہو کیونکہ پاکستان کے کون میں خالات ہیں سعودی ارب کے بھروسی سعودی ارب سے پاکستان کو انبیسٹمنٹ مل جاتی ہے تو پاکستان کے کون میں خالاتوں میں تھوڑی بہت بہتری آسکتی ہے ورنہا پاکستان تا واہی کی طرف چلا جائے گا آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں ایر اسے کریں یا آپ چینل پر نیچینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہند وند ماترم